پچھتر سال پہلے ایک شخص کو ذمہ واری دی گئی دیش بانٹری کی اس کا نام تھا سیریل ریڈ کلیف برطانیہ کا ایڈوگیٹ سیریل ریڈ کلیف کو پانچ ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ کون سا ہی سا دیش کا کس دیش میں جائے گا اس ٹائم بریٹیش انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن چالیس کروڑ تھی اور اس کو بانٹنا تھا دوسری جنگ کے بعد بریٹیش کافی کمزور ہو چکے تھے اور بریٹیش نے مسلمانوں کے لگ دیش کی مانگ بھی قبول کر لی اگست انیس سو سنتالیس میں آرڈر ہوا کہ مسلمان مجورٹی پاکستان ہندو مجورٹی ہندوستان مگر کچھ ایسی ڈشٹک تھی جن میں مسلمان اور ہندو سکھ ایک برابن تھے ان کو بانٹنا بہت ہی مشکل پڑ گیا نارتھ میں پنجاب ایسٹ میں بنگال ان دونوں جگہوں کو بانٹنا تھا اور ان دونوں جگہوں میں کچھ ایسی ڈشٹک تھی جن میں ہندو مسلمان سکھ ایک برابن تھے اور ان کو آرک اور پار کرنا تھا خاص کر پنجاب میں مسلم لیگ نون کا زیادہ دبا تھا اور بنگال میں میں اسی لئے ریڈ کلیف کو ذمہ واری دی کہ ان کو بانٹ دیا جائے اور ریڈ کلیف کو انیس سو قطالی کی سنسز میں ڈیمگریفی کا حساب کرنا تھا اور وہیں سے ہندو مسلمان کا لگانا تھا پتا کہ کس لاکے میں مسلمان زیادہ ہیں اور کس لاکے میں ہندو سکھ زیادہ ہیں صدیوں سے رہے ساتھ دو بھائیوں کو بانٹنا بہت ہی ریڈ کلیف کے لیے مشکل تھا اسی لئے ریڈ کلیف نے جلدی جلدی یہ فیصلہ کیا ازاد بھی کی خوشی میں لوگوں نے جشن منایا بلکہ لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں کسی کو کوئی پتا نہیں تھا کہ ہمارا گاؤں کس دیش میں ہے دو دن کے بعد ریڈ کلیف اپنی رپورٹ جاری کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے افرو تفری ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی اہزاد ہوئے مگر پنجاب برباد ہوا پنجاب میں انیس سو سنتالیس میں دس لاکھ لوگ مارے گئے لاکھوں لڑکیوں کی عبرہ ریزی کی گئی بلکہ دوسرا حصہ بانٹا تھا بھنگال بھنگال میں اتنا زیادہ مسکر نہیں ہوا تھا اس وقت انیس سو سنتالیس انیس سو سنتالیس کا قتل عام کبھی نہیں بولا جائے گا دنیا میں سب سے بڑا قتل عام انیس سو سنتالیس کا تھا اپنا کام پورا کرنے کے بعد ریڈ کلیف نے اپنے سارے رپورٹیں جلا دی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پنجابی اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں بریٹین پہنچنے پر اس کو بریٹش حافظہ ایمپائر خطاب سے نوازا گیا اور ریڈ کلیف کبھی بھی ہندوستان اور پاکستان کبھی بھی لوٹ کے واپس نہیں آئے تھے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور ہماری سپورٹ اینڈ لائک کریں ایک بات اور دوستو پنجاب ایک ایسا حصہ تھا اس دیش کا کہ اس پر کوئی بھی آتا تھا اگر تو اس کی نظر پنجاب پر پڑتی تھی کیا پشتون ہو یا بنگالی ہو یا مغل ہو یا لوڈی ہو انہوں نے پنجاب پر نظر بری رکھنی ہی تھی کیونکہ پنجاب اگر فتح کر لیا تو پورا دیش فتح کر لیا